بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ میرا انیلیسز ہے میرا تجزیہ ہے کہ ایک انکہیسی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے ملک کے بڑوں میں کہ ان چوروں ڈاکوں کو اب دوبارہ کم از کم حکومت میں نہیں آنے دینا اور اس کے لیے نہ صرف اگلے تین سال یا جب بھی اگلے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان ہی جیتیں گے اور وہی حکومت بنائیں گے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی نواز شریف کی یا کسی اور کی حکومت آئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے غائبانہ ووٹ انہیں پڑتے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیتے آئے ہیں آج تک پبلک میں ان کی وہ سپورٹ کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ دو تیائی اکثریت جیتتے ہیں جس طرح نواز شریف کو بار بار جس طرح اکثریت ملتی رہی یہ کوئی عام سی بات محض ایک اتفاق کوئنسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ظاہر ہے فرشتے جس طرح کہتے ہیں نا کہ آ کے ووٹ ڈال گئے وہی حال ہوتا رہا ہے تو اب سیچویشن یہ ہے کہ ایک انکہی سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ طریقہ انصاف کی ہی حکومت آئے گی اگلے پانچ سال بھی اور وہ بات جو میں کرتا تھا اب مین سٹریم میڈیا کے انکر نے بھی کرنے شروع کر دیئے اس میں یہ آغاف تو ہو گیا یہ پہلے آپ ویڈیو سن لیں اس کے بعد پھر میں آگے بات کرتا ہوں کہ سیناریو کیا بننے جا رہا ہے ممکنہ طور پر کل کے پروگرام میں میں بہت حسا اور آج جو ہے وہ ایسر اقبال صاحب کے بیانات پر جو ہے حسس کے بلکہ میں کہا بہت سو لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ لوٹ پھوٹ ہونے میں مجبور ہو گئے ہوں گے وہ جو بیان دے رہے ہیں کہ آئینی طور پر اس حکومت کو گرائیں گے یہ بیان itself self defeated ہے یہ بیان itself content کے بغیر ہے یہ بیان دینے والوں کو دل اور دباغ دونوں کو پتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئینی طور پر حکومت گرانی سکتے پہلی بات تو وہ آئینی طور پر حکومت گرانی سکتے نمبرزوں کے پاس نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حسنے کی بات اس لئے تھی ان کے بیانات پر کہ اگر ان کے پاس two third majority بھی آجائے opposition کے پاس یہ میں بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں تو اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کا بال بیکا نہیں کر سکتے دیکھیں میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا ایک ٹکڑا ہے خبر کا جو بڑا important ہے کہ کے پی کے میں سرکاری ملازمین کو بلا سود کرزے ان کے گھر بنانے کے لیے یا ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے بلا سود کرزے کے بھی کہ ایک حکومت نے دینے کا فیصلہ کیا ہے سود سے پاک اگر آپ سسٹم کی طرف گریجولی بڑھتے چلے جائیں گے نیچے سے شروع کریں گے کرتے 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 تو ہو سکتے آپ اس لانس سے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سات سال ایک صوبے میں لگتار حکومت کی تحریک انصاف نے تو اب ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ اب وہاں پہ ریفارمز اور نئی نئی چیزیں کی جا رہی ہیں اب وہاں پہ ایک سٹرکچر کیونکہ بن چکا ہے حکومت کا بیروکرسی بھی سیدھی ہو چکی ہے وہاں کی انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف is here to stay تو وہ آپ کام بھی کر رہے ہیں صحت انصاف کار تقریباً سو فیضت لوگوں کو مل جائے گا جنوری تاک دوزار اکیس تاک ہنڈر پرسنڈ عبادی کو جس میں مرج جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہ شامل ہیں بی آر ٹی جس کی بڑی باتیں ہو رہی تھیں وہ مکمل ہو چکا ہے چھوٹے ڈیم جن کی بہت زیادہ مزاق اڑا رہا تھا تحریک انصاف کا وہ مسلسل منصوبے لگ رہے ہیں ہیڈ اور پاور کے تو کے پی کے میں ایک سسٹم بن چکا ہے اب ڈیلیوری ہو رہی ہے اس کی یہ ہوا ہے سات سال کے اس عرصے میں وہاں سے ایکسپیننس لیتے ہوئے اداروں کو بھی یہ بات سمجھ آگیا ہے کہ ایک اماندار حکومت کی جو کام کرنا چاہتی ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں جو خارجہ محافظ پر سیکیورٹی رسک نہیں ہے جو انٹرنلی اداروں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے ان کے مشورے پر بھی عمل کرتی ہے اس کا کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے اور اسی لیے اب آپ کو یہ زیادہ آوازیں اٹھتی بھی نظر آئیں گی کہ ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اگلی ٹرم بھی پوری کریں گے نہ صرف یہ تین سال یا اگر میٹ ٹرم ہو جاتے ہیں لیکن جب اگلے الیکشن ہوں گے تو آپ کو عمران خان کی حکومت ہی بنتی بھی نظر آئے گی یہ تین سال میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کراچی پیکج آیا ہے یہ تین سال میں امپلیمنٹ کرنا ہے مکمل طور پہ جب یہ سارا امپلیمنٹ ہو جائے گا اور کراچی کو لوگ دیکھیں گے بدلتا ہوا وہاں سے پورے پاکستان میں ایک ڈیفنس فیل ہوگا پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو سارا ساؤت پنجاب جو نگلیکٹڈ تھا وہاں پہ بجٹ لگ رہے ہیں وہاں پہ منصوبے بن رہے ہیں انیورسٹیز اسفتار سارا کچھ یہ سب کچھ اگلے تین سالوں میں پہ تکمیل تک پہنچتا وہاں آپ کو نظر آئے گا جو پن بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں جو ڈیم بن رہے ہیں ان پہ آدھ 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 کام ہو چکا ہوگا حکومت دکھا سگی کہ ہم نے اتنا اتنا کام کر دی ہے اس کے بعد اگر مہنگائی ایک چیز ہے جس میں چینی اور آٹا بنیادی چیز ہے جو کچھ امپورٹ کیا گیا تو آٹے کی قیمت آرےڈی نیچے آ چکی ہے لیکن اور آئے گی نیچے آپ دیکھیں گے کسی ذرا چینی کی امپورٹ کی جازت ہوگی تو چینی بھی آگے نیچے آ جائے گی یہ بنیادی جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ جب ان کی پرائز بھی کنٹرول ہو جائے گی اس دوران روپے کی قدر میں بھی قدر اور بہتری آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا زبردست طریقے سے الیکشن میں مومنٹم بنے گا کہ تحریک انصاف کو کوئی روک نہیں سکے گا حالات قدرتی اس طرف جا رہے ہیں اس دوران جو کرپشن کے کیسز ہیں شاید کھا کھا نباسی کے حوالے سے نئے ثبوت مل چکے ہیں پانچ لاوڈالر ہویا جو بھی ہو لیکن انڈین کمپنی سے روابط اور وہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہویا ہے نواز شریف شباز شریف مریم ان سب کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نواز شریف جائے وہ واپس آنے کے لیے بھی تیار نہیں حالانکہ پارٹی کی existence کا خطرہ ہے پارٹی ٹوٹ سکتی ہے شیخ رشید جیسا بندہ آپ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ شین اور میم جو ہے یہ میں آپ کو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی جو ایک لوجیکل کنکلوشن نظر آ رہا ہے اس سارے یہ جو مسئلہ ہے اور لوجیکل انڈ جو یہ میٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس میں سے دو پارٹیاں نکل کے آئیں گے ایک مریم نواز کی زد والی پارٹی کہ میں نے وزریعظم بننا ہے جو مرضی ہو جائے ایک شہباز شریف کی پارٹی جو لگتار گیٹ نمبر چار کے باہر دبان لٹکائے بیٹھا رہے گا جب تک آپ میرے سامنے بوٹ نہیں رکھیں گے اور میں چمکاؤں گا نہیں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں ایک وہ پارٹی ہے یہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ اگلے آنے والے تین سالوں میں یہ ٹوٹ پوٹ کل کے سامنے آ جائے گی پیپلز پارٹی یا بلکل لائن پہ آ جائے گی جیسے کراچی کے معاملے میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے موراد علی شاہ یا پیپلز پارٹی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور سندھ کے اندر سے بھی فائنلی بھٹو جو ہے وہ مار جائے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر سے بھی تحریکی انصاف کو اچھی خاصی سیٹیں مل جائیں گے کراچی تو کلین سویپ جس طرح بھی کیا تھا مکمل کلین سویپ ہوگا ایک بھی سیٹ کسی اور پارٹی کو نہیں ملے گی اگر یہ تین سال کا پیکج میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ہر چیز لوجیکلی اس طرف جاری ہے جہاں پہ پھر آپ کو نظر آئے گا اور اس طرح میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا میڈیا کو اب تک یہ امید لگی ہوئی تھی کہ نون لیگ واپس آئے گی اقتدار میں یا پیپرز پارٹی واپس آئے گی اقتدار میں جیسے جیسے ان کے اقتدار میں آنے کا چانس کم ہو جائے گا یہ جو میڈیا مالکان ہیں یاد رکھیں یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں یہ انقلابی نہیں ہیں یہ کوئی سیاست کے لیے نہیں کرتے یہ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں ان کو جب نظر آ جائے گا نا کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ پینترہ بدلیں گے یہ پھر حکومت کی ٹی سی شروع کریں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ تمام میڈیا بھی عمران خان کی تعریفیں شروع ہو جائیں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ آنے والے ایک ڈیٹ سالوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوتا ہوا یہ آخری سال دیٹ سپیشلی سینٹ کے الیکشن تک جو تھوڑا سا میڈیا بھی کوشش کرے گا کہ ہم تھوڑے سے اور ڈرامے کر لیں تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ غور اس کا جائزہ بغور لیتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگلے پانچ سال بھی عمران خان کو ملیں گے زندگی موت اللہ کے آت میں ہے بشرت زندگی اور اس دوران ہی پھر وہ سیٹ اپ بنے گا جیسے کے پی کے میں اب ڈیلیوری بہتر ہوتی چلی جاری ہے اور آگے مسلسل بہتر ہوگی یہ تین سال جو باقی ہیں یعنی دو سال گزر گیا اور تین یہ وہ بنیاد رکھ دیں گے اس سسٹم کو ان پلیس کر دیں گے جس نے پھر اگلے پانچ سال میں لوگوں کو ڈیلیوری دینی ہے گھر گھر انصاف انشاءاللہ ملے گا تعلیم آپ کو یقصہ ملے گی اور پولیس انشاءاللہ اس کے ریفارمد اور سارا جو دو تیائی اکثریت سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ والی بھی قانون اور آئین میں تبدیلی ہیں جو ضروری ہیں وہ بھی ہیں اور اگر اس طرح ضرورت پڑتی ہیں تو صدارتی نظام کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے جو کہ پرائیمرس عمران خان کا ہو سکتا ہے یہ بھی ممکنہ نعرہ ہو جو انہیں اور زیادہ قصریت لینے میں پھر مدد دے گا اور جب ڈیلیوری بھی لوگوں کو نظر آ جائے گی کہ اگر اس ٹوٹے پوٹے سسٹم کے ساتھ اتنی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو پھر صدارتی نظام میں تو ایک زبردست ڈیلیوری سسٹم بن جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مایوسی چائیوی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی امران خان نے خواب دکھایتیں ناکام ہو گیا ہے بھئی اگر امران خان نے خواب دکھایتیں وہ ناکام ہو گیا ہے تو کیا آپ اگلا ووٹ پیپرز پارٹی کو دینے جا رہے ہیں یا نون لیک کو تو اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کیا جو 35-40 سال حکمران رہے ہیں تب ٹھیک نہیں کر سکے مولکو وہ آپ ٹھیک کریں گے اور جس نے دو سال صرف حکومت کی ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سارے وعدے توڑ دی ہیں یہاں سے ساری بات سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہیں ہم کو کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے والی منٹیلٹی کو بھی چینج کرنا ہے ہم کو بھٹو زندہ ہے والی منٹیلٹی کو بھی چینج کرنا ہے ہمیں ٹرانس فارمر پہ ووٹ نہیں دینا ہمیں ایک گلی پکی ہونے پہ ووٹ نہیں دینا ہمارے گھر کے خاندان کے ایک بچے کو نوکری مل گیا اس پہ ووٹ نہیں دینا ملکی مفاد کے لیے ووٹ دینا ہے بڑے لیول پہ بڑا سوچنا ہے ہم نے تب ہمیں سمجھائے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ سیناریو ہے یہ میں آپ کو اپنا نیلیسس دے رہا ہوں کہ میری سوچ کے مطابق نہ صرف یہ ٹرم بلکہ اگلی ٹرم بھی تحریک انصاف کو ملے گی بشرتے کے پرائیم منسٹر عمران خان موجود ہوں تو آپ سے انشاءاللہ تلاغلی نشیرس میں پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ